بیٹا مزدوری کر لے دیاری کر لے پلے داری کر لے اور بیٹا کتے ملازمت کر لے اللہ دی قسمیں میرا جملہ سونے دے پانی نہ لکھیں غریب ہونا عیب نہیں ہو حرام خور ہونا عیبی جب منو پوچھونا مولانا چاڑی تو زیادہ کتابہ لکھیں آجے اس مسئلے دیم در تو آڑی تحقی کیے میں باوزو اللہ نو گواہ بنا کے کہینا میں متعلق تو بعد اس نتیجے تے پہنچیا کائنات دا کندہ انسان ہوئے جڑا پڑے ماں باپنو حرام لے آگے کھلان دے سات سال دی بیٹی دا کی جرم ہے انو رشوت کھلان دے دس سال دی مسئول بچی دا کی گناہ انو سود کھلان دے بڑا نمبران دی کمائی کھلان دے انہاں تیرا رب تو توقع ٹوٹ گیا ہے بیمہ پلیسی نے تیرا بیڑا خرق کر دیتا ہے بیمہ پلیسی سود بھی ہے بیمہ پلیسی توکھا بھی ہے پر لے درجی دا حرام کائنات دا بد بخت انسان ہو جڑا کار حرام لے کیوں دا ہے ایک گل سنو پھر میں آخری گل کرنا میرے اور تو آڑے پیرو مرشد مامول انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 توجہنا لگل سنے ہیں جے حضرت حسن تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دیاں گلی ہیں جے جا رہنے ایک میں دعا کرنا اللہ تو انہوں مدینے دی زیارت نصیب فرمائے میرا ایک بیٹا میں انہوں کہہ رہا ہے شیخ صاحب مدینے آلے اشارت دوسری دعا چھ کر دیو نا اوہ درہ اکوری سنا دے آجے انہوں صبح آنے اللہ نہیں کہنی بڑی مناسب یہ وعد راکے نا دوسری آمین کہنی ہے مدینے دی بستی دکھا میرے مولا بڑے وجد نہ محبت نہ آمین کہ آج میرا مولا قبول کرنا اللہ ہے مدینے دی بستی دکھا میرے مولا سانو اپنے درتے بولا میرے مولا کراں کی کراں کی میری بے قراری نہیں جان دی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جان دی کراں کی میری بے کراری نہیں جان دی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جان دی ساڑھی اجڑی بستی بسا میرے مولا سانوں اپنے درد بلا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا اگلا مشلہ سن کے سبحان اللہ بڑا زوج پورا کر لے آجے میں مدینے دی مٹی میں سرما بناوا اے ہو آرزوے دعا میرے مولا میرے پیغمبر سیدنا حسن دن آل جا رہنے اچانک فقروفہ کے دیو جاتوں سید بیٹا میرے الوے حضرت حسن نے مو اندر کجور پا لے دے کجور کھا رہنے رسول پاک علیہ السلام نے پہلے دنی ویکیا باچو ویکیا بچہ کو چیچ بارے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فوراں اگڑی مبارک موچ داخل کر کے کجور بار سٹی اے نہیں آکھیا کوئی گل نہیں بچے اللہ چھے سال دا بچہ ہے نمازی چھے سال دی عمر بنایا کر غیرت چھے سال دی عمر دیا کر یہ کارٹون وخائیں گا ڈرامے وخائیں گا فلمہ وخائیں گا چگتاں وخائیں گا مزاگ گندے کریں گا چھے سال دے بچے نو بچہ نہ سمجھیا کرو ساریاں گلہ یاد کر لیندہ ہے میرے نبی پاک نے چھے سال دی عمر اندر تربیت کی تیئے ساتھ سال دے بچے نو نماز دا حکم دیتا ہے دس سال دا بچہ نماز نہ پڑے تے پیغمبر نے مار اندہ حکم دیتا ہے نبی پاک نے امڑی مبارک داخل کر کے خجور بار شٹیئے تے پتوں کی اندر پیغام کا لیا ہے جس دیل اندر محبت رسول ہوئے اس پیٹ اندر حرام جائی نہیں سکتا چل جئے پیٹو کچھ دے نہیں سکتا تے جیڑا جائے داد دا عیساب باپ ولو آیا ہے اور ڈھاکوا ہو دیتے تے کابز نہ من طوان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسنة لمن کان يرجو اللہ والیوم الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا تو بلا تاخیر اور بلا تمہید اور بلا تطویل میں انشاءاللہ اپنی بات دا آغاز کرنا حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن قیم رحمہ اللہ ابن رجب رحمہ اللہ جو عارفین باللہ علماء کرام نے انہوں نے ایک موضوع لکھے ہے کہ اگر کسے بندے نے پتا کرنا ہوئے کہ اللہ دہاں میری ویلیوں کیے قدر و قیمت کیے تو انہوں نے علامات کی نے کس طرح پتا لگ دائے کہ میری اللہ دہاں بڑی قدر و قیمت ہے تو ان علامات اندروں ان مشایخ نے آئیمہ نے جڑی ایک علامت لکھی ہے میں اس دا ذکر کرنا وہ فرمان دینے کہ جدو مسجد دے اندر بیٹھے ہوگو دینی پروگرام اندر بیٹھے ہوگو وہ تو اپنی کیفیت چیک کریا کرو اگر تو اڈچس سنجیدگی ہے خوف ہے توجہ ہے اور ساری مسروفیات چھوڑ کے تو اسی اللہ اس دے رسول دی بات نو عزت نہ سن رہے ہو تو پھر اس بات دی دلیل ہے ادھے ہی تھے کوئی شک نہیں کہ تسی ربنل پیار کر دے ہو جی اس دے کارب ہے کہ ادھے کاردہ ہی آ کر دے ہو جی اس بات دی دلیل ہے کہ تو اڈنال رب العالمین میں پیار کرتے ہیں میں بڑیاں بڑیاں کان فرنسان دے حق اندر نہیں نہ یہ میرا مزاج ہے ادھے وجہ ہے کہ میں اسٹیج دے جو بے رہر بھی دیکھنا کچھاں چھ بے کے کوئی فیس بک بیک رہے ہیں کوئی وڈ سپ بیک رہے ہیں اور ساڑھے چینی جرت نہیں کہ کسی انہوں کہیے بھائی دین دی بات ہو رہی ہے کچھ اندر میں نے توجہ دے نال سوڑ لیں تو باہر صورت ان کان فرنسان دے فائدے بھی بہت زیادہ نے حضرت یوسف رحمانی صاحب حفظہ اللہ احباب جماعت اور میرے فاضل اسٹیج سیکٹری بڑا ہی ما شاء اللہ شاندار محول انہ نے میرے سامنے رکھیا ہے میں تن دعاوں کر کے اپنے موضوع داغاز کرنا پہلی دعا تو آڑے سارے علی مرد و خواتین لی میں ایک کرنا اللہ پاک توانو زندگی اندر بار بار بیت اللہ دے حاج نصیف فرمائے اچھا ایک چیز میں بڑے غورنل جج کیتا ہے کہ سبحان اللہ بھی مخصوص بندے کہیں دے نے آمین بھی مخصوص بندے کہیں دے نے کوئی بھی محروم نہ رہے تو آڑے چرہ احمد فرشتے بھی موجود نے اور رسول اللہ علیہ السلام دی عدیث ہے کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رد عدد بولو نا مسافر دی دعا رد کہ سفر اللہ دے دین دا ہوئے اور سفر کرنے والا اللہ پاک دے دین دا پیردار ہوئے اور باوضو ہوئے اور مسجد دے اندر ہوئے اور سینکڑوں تو عید پرستان دے سامنے بیٹھا ہوئے میرا ایمان راسخ ہے انشاءاللہ جیمعے کے حضرت شورت صاحب نے فرمایا اللہ دعا دا ایک لفظ نہیں عرف بھی انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا میں تو اڈے کو زیادہ سبان اللہ دی ڈمانٹ نہیں کرانگا لیکن آنا اندر تو اسے میں جواب دین دے رہنا ہے اس لی وجہ ہے کہ میں وقت پہلے ہی بہت زیادہ ہو گیا میکسیمم زیادہ تو زیادہ دو گھنٹے یا سوا دو گھنٹے یعنی دو گھنٹے سوا دو گھنٹے جی گفتگونوں چاریاں پنتاریاں منٹاں جو مکمل کرتے ہیں پریشان ہو گئے ہیں باتوجہ مروا رکھو تو آٹے جیسے سامنے ہی نورنا جی پھر سوا دو گھنٹے ہیں ضرورت نہیں باتوجہ مروا رکھو انشاءاللہ میرا تو آٹا وعدہ انشاءاللہ میں تو آٹا منٹ تو بہت لمبا ہے ایک سیکنڈ بھی انشاءاللہ ضائع نہیں کرانگا تو ہن میں دعا تو آغاز کرنا بس ایسے سنجید کی توجہ اور محبت دے نال میرے والوکھنا خطاب ماشاءاللہ ہو گئے ہیں میں دعا ہی کر دے رہنے بار بار انشاءاللہ پہلی دعا ہے بار بار سے بار سو بار ہزار بار ہر بار اللہ باگ بیت اللہ دے حج نصیح فرمائے دوسری دعا ہے کہ جتنے مرد و خواتین آئے ہو میریاں بیٹیاں بہناں ماماں بھی تشریف فرمان ہیں پڑے سب نے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی توانو کسے بندے دا محتاج نہ کرے کاری صاحب محتاجی ہے بہت بڑی تکلیف ہے یقین کرو میں نیاں کھلیاں کھانا بے کیا ہے جب باپ بھی معذور ہو گیا نا تے پتران دے متھیتے بھی وٹ پہ گئے اب باپا آری بن گیا ہے بوجی بن گیا ہے کھنگ دا ہی ریندہ ہے اور روز انہوں اسپطال لے کے جائیے شورشاہ میں ایک بدبخت انہوں سنے آن دے انہوں روز رہ کے ٹڑے رہی بیٹا تو مر کے ہونے گیا اس گلتوں پہلے تو معذوری محتاجی بیٹے ایکسیڈنٹوں لگیاں دیر نہیں لگ دی کوئی آفتار لگیاں دیر نہیں لگ دی ہزار دفعہ اللہ دی پناہ منگیا کر باہر صورت میں ایک دعا کرنی ہے اللہ باکسانو ساری زندگی اولاد تا بھی محتاج نہ کرے اور تیسری دعا بھی اللہ باکسانو سارا خاتمہ ایمان تے کر کے ایس ٹیم جڑے حالات نے نہ ڈاکٹرز حضرات دی جڑی رپورٹ ہے سوسل میڈیا ویڈس اپ فیس گوک یوٹوپ اے چیزیں دیکھنا لے بچے ہو میں تو انہوں اللہ دا واسطہ دے کے کہیں نہ بے غیرت بن کے موبائل یوز نہ کرے ہو بے حیاء بن کے موبائل یوز نہ کرے ہو بیٹا ٹھتی ٹھتی لاکھ لائے نہیں بدکار بن کے چیزیں یوز نہ کریں استعمال نہ کریں ذمہ دار ڈاکٹر حضرات دی رپورٹ آنے کہ جتنے نوجوان ایتھے انہوں دی ڈیتھ ہو رہی ہے کوئی ہائے ہائے کر کے مرد ہے کوئی واہ واہ کر کے مرد ہے تو کوئی گاڑیاں دے کے مرد ہے اے جڑی فاشی ہے نا بیٹا انہیں گندہ اثر تیری موتوے لے بھی ظاہر کرنا ہے اس واسطے ایدھا بڑا خیار رکھی فاشی بہت بڑا جرم ہے لیکن میں ایک دعا کر کے گھل شروع کر لگا بیٹا 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 جا انہوں در عام دور افتبند کر دیو جو تو وعدہ جو ہو گیا کہ سوا دو گھنٹے تھی گفتگونوں پاؤنڈ گھنٹے جو مکمل کرنا ہے اور بڑا تسی کلاس وڑا محول بنایا ہے سپیکر والے بھائی نبی اللہ جزائی خیر دے بڑا خوبصورتوں نے سیٹ اپ بنا دیتا ہے میں دعا کرنا اللہ سے چند دن دے تھے مہمانا اللہ ساڑا خاتمہ ایمان کر کے ایمان تے کر کے انہوں بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے اللہ بغیر حساب دے جنت دا داخلہ نصیب فرما دے وہ دوسری سوچ رہے ہوگے کہ تینوری دعا کیوں کیتی ہے جا میں ترمزید یہ قدیث میں تو انہوں سناتا رسول پانکل اسلام نے فرمایا ہے بندہ تو ہی دو سننا دا کی دا رکھ دا ہوئے نا تے وہ تینوری کہوے نا اللہمہ انی اسالوکا الجنہ اللہ منو جنت دے دے اللہ منو جنت دے دے اللہ بڑا چاہے منو اپنی جنت دے دے عدیث بساندائی تے در اپنے ایمان دی تازگیدائی دار کرے ہو رسول پانکل فرما دے نے جی تو بندہ چاہ دے تیسری دفعہ کہیں دے نا اللہ جنت دے دے تے جنت بول کے ہاں دیئے مالکہ میں نو ایڈے پیار نہ پیار مانگ دے دے ہی دے اللہمہ انہا نسألوکا جنت الفردوس اللہمہ انہا نسألوکا بفضلکا جنت الفردوس اللہمہ انہا نسألوکا برحمتکا جنت الفردوس احوابِ زیوطار میں اللہ تعالیٰ دی توفیق دنال تو آٹے سامنے ست چیزیں بیان کرنی آنے کنی ہیں ہونتے بولے تے چودہ یہ پہلے وعدہ ہو گیا کہ بولنا سارے ہیں ورنہ پھر سوا دو گھنٹے مکمل کرنے ہیں انشاءاللہ میں ہمیں ڈیڑھ کے انٹا انتظار کی تا اللہ در سے قرآن سی بول دے ریاج انشاءاللہ کنی ہیں چیزیں بیان کرنی آنے بلکل کلاس والا محول بناو بیٹے یا نے آہستہ بولنا ہے میرے بزرگاں جواننا نے ذرا عیسیٰ زیادہ بھوڑنا ہے تو انشاءاللہ میں سات چیزیں بیان کرنے گا آخرت میں دو وظیفے بیان کرنے نے ویسے حضرت شورش صاحب حافظہ اللہ نے کوئی کمیت نہیں چھٹی ایک دعا کر دو میرے شیخ لئی اللہ انہوں نے سید ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اس طرح دے بابقار پڑے لکھے علماء خطبانو بلایا کرو شیئر تو اڑا زیادہ تعارف نہیں ساڑھی جماعت سینئر خطیب نے لیکن مدرس ہون دی وجہ تو زیادہ ٹائم نہیں دے پاندے تو زیادہ تو زیادہ اپنے پورے علاقے دے اندر حضرت شیخ حافظہ اللہ جیسے خطبانو بلاوگے تو ایک انقلاب اور انشاءاللہ خیر پیدا ہوئے گی دعا کر دیو اللہ سب دیں امین تا قبول فرما لے دو وظیفے میں آخرتیں بیان کرنے نے ایک وظیفہ دا فیدائے ہوئے کہ ساری زندگی ڈپریشن نہیں ہوئے گا اجڑے بندی آنے نے شیخ صاحب کڑی چھے توڑا دے کڑی چھے شخصیت اندر اتراو چڑھاؤ بڑا رہی دا ہے کیفیت بڑی بدل دی رہن دیئے بیٹا میرے الوکڑے ہیں کدھی طبیعت کاڑی پہ جان دیئے کدھی تھنڈی ہو جان دیئے اتراو چڑھاؤ مزاج اندر بڑھے رسول پاکر اسلام نے حضرت سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے نبی اللہ علیہ السلام نے میری شادی ہوئی آپ نوں میں ساری زندگی سب نالو زیادہ اے ہوئی وظیفہ پڑھ دیا ویکھیا ہے اے نہیں محبسی نبی اللہ علیہ السلام نوں کے اے دن نالو زیادہ وظیفہ پڑھ دیا میں کوئی نہیں ویکھیا اور اے دا فیدہ اے ہوئی اللہ پاک شخصیت اندر ٹھہراؤ پیدا فرما دے اور اجنا گوریاں دی گال کر دے ہونا اے یورپ برطانیہ اور یوکے ووکے اے پچاسی فیصل لوگ ڈپریشن دے مریض ہیں اور یقین کرو کہ اے ڈے گندے لوگ نے پتہ نہیں پتہ نہیں ساڑے نو جواننا نو کی چاہ چڑے آئے یورپ برطانیہ جاندہ شورش صاحب میں اے ڈے گندے لوگ نے کتیاں نو نال سواندے نے کتیاں نو نواندے نے تے ماں باپ جڑے نے اور کمپاندے اندر رولدے پھردے نے لکھ لانتے ہو جائے معاشرے تے جتے تائے دی قدر نہیں دادے دی قدر نہیں نانی دی قدر نہیں اور نانی نانے نو دے پچھتا ہی کوئی نہیں دادی دادے نو دے پچھتا ہی کوئی نہیں چھے چھے سال اللہ دی قسمی انہ دا چیرہ بے کھڑنی ہوں دے تے کتیاں نو نال سواندے نے ڈپریشن دے مریض اور اتے انہ دے واشروم دا سسٹم جا کے دیکھ لو لانتا پان نو دل کر دا ہے ہر واشروم شے اینے ٹیشو گند دے نال پرے نے جے دے اندر جس کلچر اندر خدمت بھی کوئی نہیں تہارت بھی کوئی نہیں دا سکی کھٹیائی کی کرنے نہیں یورو کی کرنے نہیں ڈالر جے ماں دا بھی جنازہ نصیب نہیں ہویا باپ دا جنازہ بھی نصیب نہیں ہویا وڈی پیڑ دا جنازہ بھی نصیب نہیں ہویا دا سکی دنیا دے لینڈ کی آیا ہے ڈپریشن جیسے مرض تو اللہ پاک نجات اتا کرے گا اور بڑی دیکھو کئی لوگ میں نواندے نے شیع ہے روحانیت کے میں یوں دیئے نورانیت کے میں یوں دیئے دلچ نور کے میں اتر دا ہے تو اے میں وظیفہ انشاءاللہ بیان کرنا ہے دوسرا جڑا وظیفہ ہے اے صحیح مسلم دے اندرے اے دا فیدائے ہوئے گا حوالے دا میں ذمہ دا رہا تے ثبوت دا بھی میں ذمہ دا رہا جڑا بندہ اور بالخصوص میری ہیں مامان تو میرے بزرگ غور فرمانا جڑا بندہ نگرہ اے وظیفہ ہی کسرت نہ پڑتا روے نا صحیح مسلم پکار پکار کے کہیں دیئے اللہ پاک صرف وظیفہ دی برکت دے نال لا علاج تو لا علاج بیماری تو ہی نجات عطا فرماتے ہیں ملکے بولو کسے چھلے دی لوڑ کرو وعدہ کر کے ہے اگر دیاں بولنا ہے کسے چھلے دی لوڑ کڑے دی لوڑ جو لوڑے تھے پھر نہ بولو تاگے دی لوڑ بابے دی لوڑ انشاءاللہ سانو قرآن دے وظیفہ کافی نے نبی سلطان دے وظیفہ کافی لیکن دو وظیفہ بیان کرنے تو پہلے میں تو اڑے سامنے پنچ چیزیں بیان کرنیا نے جنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید نفرت کر دے رہا اے پنچ چیزیں اپنی زندگی چو کٹ کے اے دو وظیفہ آخری تشہد اندر پڑو اور انہ چو ایک وظیفہ قیام اللہ لیل اندر ہزاران دی تداج پڑو پھر دیکھنا اللہ پاک توانو روحانیت کیسی اتا کردہ دل دا نور کیسا اتا کردہ پھر توانا مرنو دل نہیں کرے گا پھر توانا جینو دل کرے گا پھر توسی دعامہ کرو گے یا اللہ منو سیت والی ایمان والی توفیق والی اور جس زندگی اندر ایمان دی لذتیں اللہ منو ہے لمبی زندگی اتا فرما آئی تو غصے میں آکے کہتے ہیں نا مر جائیں گے گر مر کے بھی چین نہ پایا تو اچھا بیسے نا جی رسول پاک نے صلات و سلام دینا اینا مینی نیاج بڑی موبدہ ایزار ہوندہ ہے اور نبی اللہ علیہ وسلم نے موبدہ ایزار کرنا مین ادیوں بھی کٹ گئے ہو سارے موبدہ ایزار کردے نہیں تو موبدہ ایزار کرنا مین چاہید ہے کیوں رسول پاک اللہ علیہ وسلم نے موبدہ ایزار کرنا چاہید ہے جس ساڑے چھو رسول پاک اللہ علیہ وسلم نے کٹ دیتا جائے اللہ دی قسمیں ساڑے پلے بچ دے ہی کوشش ساڑی ساری شان نبی اللہ صلات و سلام دیناڑے ساری فضیلت نبی اللہ صلات و سلام دیناڑے ویسے نا میرا مناظرہ نا مزاج نہیں آگا لیکن میں کدھی کدھی ذوق خطابت اندر بات کہی نا اوے علماء اکرام جے تسی چگڑنا مینے نا تے چاجدے مسئلے تے کو مناظرہ کریا کرو اے نور بشردہ کادہ چگڑا ہے کرمالیوں جے نبی پاک بھی نوریاں نو دے دیتے تھے ساڑے پلے بچنا کیے شور صاحب میں ایک جگہ تیا کیا ساڑے پلے بچنا کیے تھے مولانا جواب چھنا پتا کیا اندرین اندرین اسی کی دعا نے نبی اللہ صلات سارے نوری نے ادھے ساڑے چونے تھے ادھے نوری نے تو میں کہا تسی نبی پاک نو ونڈ کے کی کرنا ہے سارے ملکے بولو اسی نبی پاک نو ونڈن دینا پھر بولو نبی پاک نو ونڈن دینا اے ساڑا سارا شانی پیغمبر دے نالے ایسی ککھا نالو بھی ہولے تے جی پیغمبر دے قدمہ جو بیٹھے ہیں تے اللہ دی عزت دی قسم آسمان دا سورج ہوئی ساڑی چمک دمگ تے عزت دا مقابلہ نہیں کر سکتا رسول پاک اللہ اسلام نار بندہ محبت کر دے لو جی چونکہ یوٹوپ تے بھی پروگرام جانے ہیں کوئی اہلِ تشیع اہلِ دیوبانگ بریلوی حضرات کوئی آلو حدیث کوئی بھی میری گفتگو سنیں تو اگر رسول پاک اللہ اسلامنا پیار کر دے ہونا اولو شیع اولو لبینا یہ دی سبنا لو پہلی بے سیوے کہ جنہ چیزانہ نبی اللہ اسلام محبت کر دے رہے انہ چیزانہ المحبت کرو تے ملکے بولے ہو جنہ چیزانہ تو نبی پاک نفرت کر دے رہے انہ چیزانہ تو تو اے اکڑا کوئی منتق دا مسئلہ ہے یا کلی لا ین حالے یا کوئی بڑا علمی مباس ہے موٹی دی گالے کہ جڑا بندہ پوجگیوں کام کر دے جنہ کماتو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نفرت ہے اچھی بولو نبی اللہ علیہ وسلم دی عقیدت اور محبت اندروں سچا ہو سکتا شیع اکسا میرے نا نا ایک بڑا پیارا میرا دوست گاہے گاہے سفر کر دے گاہے بگاہے نہیں گاہے گاہے یا ایک بندہ تیرنا بڑا پیار کر دے وہ اندھا ہے میں صدقے جاؤں ہاں میں واری جاؤں ہاں میں قربان جاؤں ہاں تو پوجھ کے کم وہ کر دے جنہ کما تو تنہوں نفرت بڑھ دی وہ بندہ پوجھ کے وہ کم کر دے جڑے کم تنہوں پیڑے بڑے لگ دے تنہوں وٹ بڑا چڑ دے میں کہا اس بندے دن بارے تیرا کی خیال ہے پتہ کی اندھا ہے اندھا ہے شایق صاحب میرا تھے کوئی اٹھا بڑا خیال نہیں بس انہ کے کم کرو کہ او دن اڑھو لفظے بندہ لہا دے دی وہ بندہ نہیں اوہ جنور ہے یہ اوہ میرنل محبت کر دے تے جنہ کما تو منہوں وٹ چڑ دے جنہ کما تو منہوں گزا چڑ دے پھر وہ کیوں کر دے یاؤں منٹل ہے تے یاؤں جنور ہے کیا اندھا ہے یاؤں منٹل ہے تے یاؤں میں صدقے جاؤں ہاں یا رسول اللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے عرمد رسول پر جان بھی قربان ہے یہ دین رہ آدمیں کم مو کراں جنہ کما تو نبی اللہ سلام نے شدید نفرہ سی بھئی محبت دی دعوت ہے بیٹا میں جس طرح بات کرنی ہے نا جو مڑ مڑ کے دیکھو گے نا پھر لطف نہیں آئے گا توجہو میرے بہت تھوڑا جا وقت رہ گیا جس طرح میں تو انہوں بات سمجھانی ہے نا اس سے طریقے دنال مار کیٹ اندر دیرے تھے بیٹھ کے دوستانہ بیٹھ کے اس سے محبت دنال اعباد کر دے رہا جے لو ہڑ میں امان داری نل توانو پانچ گلن دسنا جنہ تو نبی اللہ سلام نے شدید نفرہ تے پھر میں دو وضائے بیان کرنا ذرا میرے الوے کے سارے بولو ہمیں کنیاں چیزاں بیان کرنی ہے نا عدے بول دے پہلی چیز نبی اللہ سلام نے جنہ چیزاں تو نفرہ تے ہونا جو سب نلو پہلی چیز میں رسول پاک نے صلی اللہ سلام دینا سیرت قبل البعصہ نبو وہ تو پہلی زندگی بھی پڑی مدنیت مکی دور بھی پڑے آئے میں با وضو مسیطے بیہ کے توانوے کے گال دسنا کہ ساٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب نالو زیادہ نفرہ سی شرکت اچھی بولو کہتو ہڑک بندہ دن رات شرک نو پرموٹ کرے شرک دے چور دروازے کھولے دربار کھولے مزار کھولے اور لوگوں تھے سیدے کرن غیرولہ دی ندروں نیاز لے کے جان اس بندے کا تعلق کسے بھی مسلک دے نالو اچھی بولو محبت رسول اندر سچا ہو سکتا بھائی جے رسول پاک اللہ علیہ السلام نے محبت کرنا ہے پھر شرک تو نفرت کر رسول پاک اللہ علیہ السلام نے شرک تو امنی نفرت ہے میں صحیح مسلم اندر کے تے پڑے آئے اصحاب اہل بیعت بیان کر دینے کہ رسول پاک اللہ علیہ السلام نے مارزو الموت دے آخری ایام سرنا آپ اللہ علیہ السلام نے غشی تاری ہو جان دی پھر آپ اللہ علیہ السلام نے ہوش ہان دا پھر آپ اللہ علیہ السلام بھی ہوشی دی حالی ٹر جان دے تھوڑا جیا فاکہ ہون دا نا تے نبی اللہ علیہ السلام نے امنی نفرت سے شرک تو آپ نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ لِيَهُودَ وَالنَّصَارَ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اللہ یہ دیا دا بیڑا غرق کرے سائیان دا بیڑا غرق کرے انہیں نبیان تے ولیاں دیا کبران تے سعیدے شروع کر دیتے انہیں نفرتے بیماری دے دینا چوی لانت پا رہے ہیں لانت تُسی یہ لانت پاکستان اندر شروع کر چکے ہو تُسی یہ لانت اس ملک اندر شروع کر چکے ہو جس ملک دے بنندا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ دا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس ملک دے اندر کام شروع کر دیتا ہے رسول پاک علیہ السلام شرک تو شدید نفرت کر دیتا ہے بلکہ شیخ صاحب میں چھوٹا ہوں دا نخبت اللہ حدیث پڑھ دا تھا میں نے عوضوں دی دورہ طالب علمی دی دی ایشی آ دے توجہ نہ سنے ہو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَئِئِ اِن قُتِتَا فَحُرِقْتَا ایس طرح دے الفاظ سن کہ تیرے ڈوٹے ڈوٹے کر دیتے جان تیرے اگر چھوٹ کے گوئے نہ بنا دیتا جائے نبی پاک نے فرمایا اللہ نہ شرک کرنا دیتے تیرے دس سال پتر نہ ملے دے شرک شروع کر دینا ہے پانچ سال پتر نہ ملے دے شرکیہ تویز پاڑھ لگ پہنے ہے پانچ سال تیرے سید نہ ملے دس کیڑہ شرک کے جڑہ تو چھٹنا ہے حضرت اللہ عبدالرشید شورج صاحب حافظہ اللہ نے بڑا فکر انگیز پیغام دیتا ہے اگر کوئی تاخیر ہو رہی ہے تھی یدی اندر مسئلہ تھی اللہ دی یاریدہ رنگے رسول پاک نے فرمایا ٹکڑے ٹکڑے ہو جان اللہ پاک نہ شرک نہیں کرنا ذرا سینے ٹھاڑ باؤ ہاں اسیمی الحمدللہ اللہ نہ شرک کر دے شاکسا میں نو پتا ہے کئیانو اللہ نے پتر نہیں دیتا کئیانو اللہ نے سید نہیں دیتی کئیانو اللہ نے سیلری نہیں دیتی میں نو پتا ہے کئی ازمی شاندی چکیچ پس دینے پہ لیکن اہل حدیث ہو تو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے ساری زندگی محرومی نہ کول کر دے رہی دے ہو ساری زندگی بیماریاں نہ کول کر دے رہی دے ہو کوئی کینسر اندر ہے کوئی شگر اندر ہے ساری زندگی ازمی شاندی چکیچ پس دے رہی دے ہو ربنل شرک نہیں دے کر دے اور میں سمجھنا کائنات دا خوش نصیب انسان ہوئے جڑا آخری ساہ ویڑے اپنے دامن اندر عقیدہ توئی دلائے کے رابدی بارکہ اندر پیش ہوئے اصحابے رسول میں توئی دعوت دیتی بڑی آزمی شائعیاں نبیل اسلام میں توئی دعوت دیتی بڑی آزمی شائعیاں اور میں سمجھنا کہ تو اٹھے بھی معاملے اندر رکاوٹ ہے کمی بیشی ہے لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے شرک دی لعنت تو بچایا ہے پھر میں دعا کرنا اچھی آمین کیوں اللہ صاحب شرک دی لعنت تو محفوظ فرما ملکے بولو الحمدللہ اسی شرک کر دے کیا ہو نہیں کر دے وا شیخ پوری محمد صاحب شیخ پوری میں تیر تو قربان جاما تو جدوں یاد ہونا ہے نبی پاک دے ممبر تے یاد ہونا ہے ان اللہ اللہ یا غفر وین شرک بہی وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ ذَلَّذَلَا لَمْ بَعِيدَا رب باجوں کوئی مار دا نہیں کوئی ڈوبیاں بیڑیاں تار دا نہیں کوئی وگڑے کم سوار دا نہیں حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ سُنْدَا سَبْ فَرْيَادَانْتِ جے بیٹا مانگنا رب نہیں دیندہ ادھی اندر بھی حکمت ہے شیفا مانگنا رب نہیں دیندہ ادھی اندر بھی حکمت ہے سیلری مانگنا رب نہیں دیندہ ادھی اندر بھی حکمت ہے کتے تھوٹا لگ گیا کسے کھائی اندر گر گیا اللہ دی قسمیں ادھی اندر بھی حکمت ہے کینسر شوگر دا معاملہ ادھی اندر بھی حکمت ہے رب سُنْدَا سَبْ فَرْيَادَانْتِ اللہ پوریاں کردہ مرد دانجے اللہ سب نو دیندہ اولاد دانجے حق لا الہ الا اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوات حسن لمن کان یرج اللہ والیوم الآخر وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا یہ کنہ کوکھا مسئلہ ہے کہ جو نبی اللہ علیہ السلام نے پیار کر دی اس ہونے نبی پاک نو شرک تو نفرت سی تے تسیمی شرک تو نفرت کریا کرو اللہ شرک دی نفرت عطا فرما ہور اللہ نفرت عطا فرما آواز تھوڑی جی سادہ کرو اللہ ساڑھے دلانج تو ہی دی غیرت پیدا فرما لو جی اور میں دوسری کال بیان کرنا میں امانت داری نظارہ دین پڑھے تسی کسی گورے نو مسلمان کر لو بیٹا کسی عیسائی نو مسلمان کر لو اوہ دے اگر ارحیق المختوم رکھ دیو شہیہین رکھ دیو جوامی مسانیر سنن رکھ دیو کتب سیر رکھ دیو انہوں کو یہ امانت داری نا پڑھ کے داس اجیس نبی پاک دا کلمہ پڑھے یہی اے ننو سب نلو زیادہ نفرت کس چیز تو ہے اوہ کہہ گا شرک تھے پھر پوچھے ہو دوسرے نمبر تھے کس چیز تو نفرت تھے اللہ دی قسمیو تو انہوں بکار کے کہے گا کہ تو اڈے دین اسلام اندر تو اڈے نبی پاک انہوں دوسرے نمبر تھے سب نلو زیادہ نفرت بندہ دیکھو نا قابلے برداشتے ہو انسان جڑا دین اندر اضافہ کرے حباب سیز وقار جمن تو لے کے مرن تک مرن تو لے کے جنت جان تک رسول پاک اسلام نے سارے شعبہ زندگی دے معاملات اپنی سنت دے ناڑ واضح کر دیتے رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ تو شدید نفرت کر دے رہے بندہ دے چوڑ دروازے کھول دے ہو ہر مہینے اندر نئی بندہ ہر موڑتے نئی بندہ پھر میں کوا میں صدقے جاما یا رسول اللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے میری محبت سوالیہ نشان ہے اللہ تو اڈا پلا کرے ہو میرے علوے کیوں آج شرک 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 کر دے رہی دے ہو بندد 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 کر دے رہی دے ہو کہ تھوڑی جی توحید بچیئے سنت بچیئے اللہ دی قسمیں منتر ڈر لگ دا ہے جی اس ملک جو تفینہ نہ ہوندے شاید کہتے توحید بھی نظر نہ ہوندی تھے کہتے سنت بھی نظر نہ ہوندی اتواری برکت ہے مانا جائے خلاف سنت معاملہ دیکھ دی ہو بندد 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 رسول پاک نے فرمایا ہر بدد گمرائی ہے ہر گمرائی جنہوں جی لہ جائے گی بلکہ شیخ و بخاری جروایت ہوندی ہے حوزے قوسرہ تے نبی اللہ علیہ السلام جانگے تے کچھ لوگ آنگے ہو نہ دیا داڑیاں پوریاں ٹوپیاں پوریاں ٹیٹوی پورے تے رسول پاک اللہ علیہ السلام کی کہنگے سوہکن سوہکن لی من بددالہ بادی نبی اللہ علیہ السلام فرمانگے دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ میری نظرہ تو چلے جاؤ تُسی یوں بدبخت ہو کہ میرے تو بات تُسی دین دا ہلیہ بگاڑ کے رکھ دیتا اچھی بولو نبی اللہ علیہ السلام نے کوئی ریعت دینی اے نہیں کہنا کوئی گال نہیں مگالتا لگ گیا کوئی نہیں تاڑی نیت چنگی سی نا سوہکن سوہکن لی من غیر آبادی واہ شیخ و بری پھر یاد آگیا درویش نے اکبری پھر دعا کر دے ہو اللہ مولانا شیخ پوری نو اللہ جنت اندر حالا مقام تا فرما وہ پتا کی فرمایا کر دے آیا ایک ٹولا چیرے چان نورانینے مومنہ والی پائی پوری نشانینے پران ہٹایا اسنوں ملک گرامینے مولانے قدرت والوں کند ٹکائیا چٹھی آزمانو احمد سرورنو آئیا اے نہیں امت تیری احمد پیاریا زونےوں پگڑیاں وے کے نا پھولیا جے داڑیاں وے کے نا پھولیا جے اے نا دے جبے وے کے نا پھولیا جے وٹے ٹھڑ وے کے نا پھولیا جے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ تیرا اے نا نے اجھاڑیا نویاں نویاں رشماں کٹ دین نو وگاڑیا ظاہر نمازان پڑھ دے اندر گمراہیا چٹھی آزمانو احمد سرورنو آئیا میں تھے میرے سارے بیان تھا میرا سارا بیان ایک پاس ہے ایک جملہ ایک پاس ہے حضرت شوگر تو نہیں کبرانا کینسر تو نہیں کبرانا بیٹی دا رشتہ نہیں نہ مر رہا پیندہ دا رشتہ نہیں نہ مر رہا سیلری نہیں نہ مر رہی سید نہیں نہ مر رہی کبرانا نہیں کیوں پریشان نہیں ہونا کیوں شکردہ کری ساؤڑ لگا اے سپر فتن دور اندر کہ ہر دوسری گلیچ دین دے ڈاکو بیٹھے نے اے سپر فتن دور اندر اللہ پاک نے تینوں اپنی توحید پیرے دار بنا دیتا ہے تین نبی پاک دی سنت چوکی دار بنا دیتا ہے سانو بستیاں دکھائیاں گئیاں یوچی بولو بستیاں پھر بولو ہستیاں تے بڑے بڑے ڈیزیننا والیاں پگڑیاں تے اسی بیٹھے تنوں مو ماریاں کیوں سونا لب اپنے جدو کھول دا سی سونا لب اپنے جدو کھول دا سی جے دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن گئی مام آیا جے دی عظمت دی پہ تم گئیے کل نبی آن دا سلطان آیا لوکی پوچھ دے پیسن کبرانو کجھ کبرانو کجھ حجرانو اگلا جملہ پسند آیا دے زبان لالا زوگ ذرا مل کے پورا کریا دے لوکی پوچھ دے پیسن کبرانو کجھ کبرانو کجھ حجرانو انا تردر دے آم پوچھاریاں نو سونا اکدر دے جھکانا آیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنا لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر وزکر اللہ کثیرہ پیغمبر نل بیار کر دے ہو شرک دو نفرت کرو پید تو نفرت کرو تیسری چوتی پانچوی پانچوی پانچونا پھر میں وضائے بیان کراں تیسری بات نبیلہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گل تو بڑی نفرت کر دے رہے کوئی بندہ جماعت زائے کر دے کوئی بندہ بلا وجہ آسان تو باد کار اندر بیٹھا رہے دکان تے بیٹھا رہے ڈیرے تے بیٹھا رہے مارکیڑ جو بیٹھا رہے دوستہ یاران تے اندر بیٹھا رہے بلا وجہ جماعت زائے کر دے نبی باغلہ اسلام اس گل تو بڑی نفرت کر دے رہے ایسے بندے تو بڑی نفرت کر دے رہے شروع میں تین حدیثیں سنا کے دے اگری گل شروع کرنا رسول پاک فرمان دے انہیں میرا دل کر دے کوئی معزن آزان آکے میرے مسلح تے امام کوئی کھڑا ہو جائے بات تو کی تے باسیو اللہ کا واسطہ دے کہ کہنا جے حدیث پہلے بھی سنیں جے تے آج حضم ہی کریا جے تے دل چوی اتاریا جے پیغمبر علیہ وسلم انہوں انہیں نفرت دے پیغمبر فرمان دے نے میرا دل کر دے میں اپنے مسلح تے امام کسے ہو اور نو مقر کر دیا جنہ کران جو ہٹے کٹے نوجوان تے سیت مند بابی نماز پڑے نہیں آئے آقا فرمان دے نے میرا دل کر دے انہوں نے کرا نو میں آب اگلا کے تے جیڑے انہوں نے کرا جے بیٹھے نے انہوں نے اگلا کے جلا کے راہ کر دیا انہوں نے کوئلا بنا دیا انہوں نے کرا سمیت اگ لگا کے ساڑ دیا پوچھو اپنے علماء دے گوڑوں پوچھو اپنے مہمان آنے گرامی قدر دے گوڑوں کسے رکنڈا چوبے تے نبی پاک انہوں برداش نہیں آپ رحمت اللہ العالمینے کسے دے خراش آئے تے نبی پاک انہوں پسند نہیں آپ رحمت اللہ العالمینے پر جیڑا بندہ بلا وجہ جماعت ضائع کر دے حالہ و نماز پڑھ دا ہوئے گا لیکن انہوں نے کلے نے پڑھی یہ کر پڑھی یہ لیکن انہوں نے جان بجھ کے جماعتی بے قدری کیتی ہے بے وقتی کیتی ہے نبی پاک فرماندے نے میرا دل کر دے میں اگ لگا کے جلا دیا اچھا یہ نہیں کیا کہ میں ابو بکر نو کل دیا عمر نو کل دیا رضی اللہ تعالی عنہم انہیں نفرت فرمائیے پیغمبر فرماندے نے میرا دل کر دے میں اگ لگا کے جلا دیا ایسی دکان نو جلا دیا اور بیٹا پوریاں کیوں نہیں پیندیاں کرا دیاں محبتاں کیوں اڑ گئیاں پتر تیرے دل اندر جماعت دی قدر نہیں لاؤ جی میں پتوں کی دی اندر ایک جملہ دے چلان قدر کریا دے اوکسوے محبے رب العالمین کہیاں انہیں شیخ صاحب وظیفے اثر نہیں کر دے پڑھائیاں اثر نہیں کر دیاں اپنے دل اندر جماعت دی محبت پیدا کر اور جماعت دے ناڑ جان ناڑو زیادہ پیار کریا کر رب تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بنا دے گا اور بیٹا زان تو بات تو پہلی صافت نظر آنا چاہینا ہے تینوں نہیں پتا نبی پاک نے فرمایا ہے جیڑا بندہ سوری نکلم تو پہلے پہلے فجر نہیں پڑ دا جماعت نہ فجر نہیں پڑ دا پیغمبر فرما نے شیطان دا کہتی ہے تے کائنات دا خبیص آدمی ہے رحمانی صاحب منوے گلکین یا مولانا خالد مجاہد حفظہ اللہ گلکین یا مولانا شاکر گلکین یا ایتھوں دا کوئی مقامی بندہ منوے گلکین شیخ صاحب تسوی پتوں کی اندر زیادہ نہیں آمدے لیکن فلان پندے کڑو بچ کے ریاجے بڑا گندہ تے خبیص آدمی ہے او دے واستے مر مٹنگا مقامے تے وہ انسان کنہ بدنصیب ہے جنہو اللہ دے پیغمبر نے خبیص آکے ہے بیٹا جے بلا وجہ فجر ضائع کرنے تے خباستی زندگی بسر کرنے خباستی زندگی بسر کریں گا پھر تیر دے وظیفہ اثر کی کرے گا ذکر اثر کی کرے گا کاروبار دی برکت کی ملے گی نبی پاہ علیہ السلام نے انی محبت بخاری سنے آجے میں چوتھی کل کر لگا پیغمبر نے اسلام کو اٹھے یا نہیں جاندہ بیٹھا نہیں جاندہ کھڑا نہیں ہویا جاندہ پیغمبر نے اسلام نے بھی کہا جماعت دا وقت قریب آگیا ہے پیر رسول پاکہ علیہ السلام نے غسل فرمایا ہے غسل فرما کے قدر سیدنا علی دے مڑیان دے رکھیا ہے سیدنا باس دیکن دے رکھیا ہے پیر رسول پاکہ علیہ السلام ہجرے چو مسجد وال جا رہے نے قدم نہیں اٹھائے جا رہے صحابہ نے محبت دیکھ ہے میرے فٹ کیتے صحابہ بیان کر دینے وہاں رجلا ہوتا خطانی اللہ الارض عشیقی وے کیا ہے اللہ تے نبی اللہ علیہ السلام نے دونوں اٹھا کے مسجد وال لے کے جا رہے نے پیر نبی پاک دے پیر مبارک زمین تے لکیران بنا دے جا رہے نے بیٹا جیڑی میں نو گل سمجھائی ہوں نا ایدر وے تینوں کسی نے غلط دسیا ہے کہ تینوں ویزا ملے گا تین سکون ملے گا تینوں او دن سکون ملے گا جدن تو جماعت دے نال جان نالو زیادہ پیار کریں شہر صاحب زیادہ ملک دا ایک گلوکار مسلمان مسلمان ہی سی لیکن ایائی سی انہیں داری را کھلی را بڑا ہو گیا تے پتہ کی اندھا ہے انہوں ایک اینکر نے پوچھیا سنا یار سکون کتے ملے آئے اندھا میں انہوں سکون فائیو سٹار ہٹنا چا نہیں ملے آئے رنگین راتنا چا نہیں ملے آئے جب انہوں سکون ملے آئے تے کوہات ڈی ایک ٹٹی ہوئی مسجدی پھٹی ہوئی چٹائیتیں ملے آئے انشاءاللہ تُسی پہلے ہوئی جماعت نہ لی پڑھ دیو لیکن مزید انشاءاللہ احتمام کرو گے انشاءاللہ ہاتھ کڑا کرو ہے کہ دعا کرو ادھے بغیر باماں تو آئے ہو سارے چکونا اللہ جنہ ہاتھ چکلے آئے کعبت اللہ دے سامنے نمازہ نصیب فرما دے میں روز روز نہیں جی آنا اچھو کلو انشاءاللہ اللہ نے رات نہیں جی کرنا اللہ جنہ ہاتھ چکے ہم دینے دیا جماعت دیا نمازہ نصیب فرما دے عرفات دیا اللہ نمازہ نصیب فرما دے منا دیا نمازہ اللہ نصیب فرما دے ہاتھ کھلے کرو انہوں نے تو انہوں نے کہنا آمین کہا جی دعا پسند آئی تھی کہا جی مال کا مرنے ہی مرنے میں بھی مرنے تو انہوں اللہ لمی زندگی دے تو اڑی میں نہیں گل کر دا لیکن موت تو مفر نہیں دعا میں کرنا اللہ جنہ موت آئے نا زندگی دی آخری نماز بھی اللہ باج مات پڑھن دی تو فیق اطاف فرما دے فرمایا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَزُولِ اللَّهِ عُزْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا اَسْسَلَا تُو خَيْرٌ مِنَ النَّعُمْ دِمَانِ نماز ہے نیند تو چنگی جے عجیبی غافل تو ستار میں دوں جے قسمت تیری مندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈے آئی لا الہ الا اللہ دے مانے میں توحید تے بانگ مکائی عزینہ بچیان ودیس دی کتاب بڑھا نیا ایک امام نے سلیمان بالمہران الامش الکوفی امام عامش دے نام تے مجھور میں آن دینے لوگو میں تحديثیں نمتے طور تے دسن لگا پتر اے ہو جا کردار بنا تیری زندگی دی مٹی وی سونا بنے گی تیرا تھی عقیدہ ہی بڑا سونا ہے جن نامی مارا ہے ربنا شرک نہیں کر دا جن نامی مارا ہے پتر تیرے سینے چے سنت دی غیرتے جماعتنال جاننال زیادہ پیار کر ویخ اللہ تیرے اندر نور کے میں اتار دا امام عامش فرمان دینے لوگو میں تحديثیں نمتے طور تے دسن لگا چاریس سالہ میری زندگی اندر صرف ایک اثر دی نماز ایسی یہ جیڑی میں بغیر جماعت دے پڑی گی پتر مہمان آیا تے نماز گئی یار آیا تے نماز گئی کھانا کھانا ہے تے نماز گئی نید آئی تے نماز گئی گاہ کہا تے انہی بے وقت کر دیتی جماعت انہی بے قدری کر دیتی جماعت رلدہ رہنگا تے نکدی برکت خیر نہیں ملے گی اللہ دے بندے تے انہیں لاتو لہی امتجارہ تن ولا بھئی ان ذکر اللہ اللہ دی آتے نماز تو غافل نہیں ہندے پوچھی آئی ماں میام شراہ ماہ اللہ نوز رجیے دسو اے جڑی ایک کسر دی نماز ریے دی وجہ کیے اندھنے ماتت والدہ تی وَقَدِشْتَ غَلْطُ بِتَجْهِزِهَا وَتْقِفِينِهَا اندھنے میری ماں فوت ہو گئی تے میں مادے کفن دفن اندر مصروف ہو گیا ایک کسر دی نماز جڑی میں کلیاں پڑی یہ برنا میں ساری جنگی ساریاں نمازاں جماعت نہ لی پڑی آنے حضرات اے زیوکار چوتھی تے پنیمی گلد رہا اختصار نہ سوڑ لو پھر میں انشاءاللہ بزائے بیان کرنا لَقَدْ کَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَاتُنَ حَسَنَ لِمَنْ کَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا شِرَق تو نفرت کرو بِدھ تو نفرت کرو اے جماعت بیٹے بلا وجہ زائے کرنا کبیرہ گناہ تو نفرت کرو چوتھے نمبر تے نبیل اسلام حرام تو بڑی نفرت ہے بیٹا توجہو حرام خور تو بڑی نفرت ہے حرام تو بڑی نفرت ہے میرا بیٹا حرام دے قریب نہیں جانا آن لائن کوئی کم کرن تو پہلے ہزار دفعہ علماء کڑو فتوہ لے آ کر جیڑا بندہ حرام خور ہے تو نبی پاک نفرت کر دینے حرام تو نبیل اسلام نفرت کر دینے بیٹا مزدوری کر لے دیاری کر لے پلے داری کر لے اور بیٹا کتے ملازمت کر لے اللہ دی قسمیں میرا چملہ سونے دے پانی نہ لکھیں غریب ہونا عیب نہیں ہو حرام خور ہونا عیبی جب انہوں پوچھو مولانا چاڑی تو زیادہ کتابہ لکھیں آجے اس مسئلے دیم در تو آڑی تحقیق کیے میں با وضو اللہ نو گوا بنا کے کہیں میں مطالع تو بعد اس نتیجے تے پہنچیاں کائنات دا کندہ انسان ہوئے جڑا پڑے ماں باپ نو حرام لے آکے کھلان دے سات سال دی بیٹی دا کی جرمیں انو رشوت کھلان نے مسئول بچی دا کی گناہیں انو سود کھلان نے بھڑا نمبران دی کمائی کھلان نے یہ میں تیرا رب تو توقع ٹٹ گیا ہے بیما پلیسی نے تیرا بیڑا غرق کر دیتا ہے بیما پلیسی سود بھی یہ بیما پلیسی توکھا بھی یہ پرلے درجے دا حرام کائنات دا بدبخت انسان ہو جے جڑا کار حرام لے کے ہوندہ ہے ایک گل سنو پھر میں آخری گل کرنا میرے اور تو آڑے پیر و مرشد مامول انبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اللہ توجہ نہ لگا سنے آجے حضرت حسن تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دیاں گلی آجے جا رہنے ایک میں دعا کرنا اللہ تو انو مدینے دی زیارت نصیب فرمائے ہیں میرا ایک بیٹا میں انو کہہ رہا ہے شایخ صاحب اوہے مدینے آلے اشارت اسی دعا جا کر دی ہونا اوہ درہ ایک وری سنا دیا آجے دکھا میرے مولا بڑے وجد نہ محبت نہ آمین کہ آجے میرا مولا قبول کرنا اللہ احمد دی نے دی بستی دکھا میرے مولا سنوں اپنے درتے بلا میرے مولا کرانکی کرانکی میری بے قراری نہیں جان دی کرانکی میری بے قراری نہیں جان دی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جان دی کرانکی میری بے قراری نہیں جان دی گزاری بڑی ہن گزاری نہیں جان دی ساڑھی اجڑی بستی بسا میرے مولا سنوں اپنے درتے بلا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے بناوا اے ہو آرزو دعا میرے مولا میرے پیغمبر سیدنا حسن دنال جا رہنے اچانک فقروفہ کے دی وجاتوں سید بیٹا میرے لوے حضرت حسن مو اندر کجور پھالی دے کجور کھا رہنے رسول پاک اللہ علیہ السلام نے پہلے دینی ویکیا باچو ویکیا بچہ کوئی چیز چبا رہے ہیں کہ نبی اللہ علیہ السلام نے فور نگڑی مبارک موچ داخل کر کے کجور بارش اٹھی اے نہیں آکھیا کوئی کال نہیں بچہ اللہ چھے سال دا بچہ ہے نمازی چھے سال دی عمر بنائی آکر غیرت چھے سال دی عمر دیا کر جے سال دی عمر اندر تربیت کیتی سات سال دے بچے انہوں نماز دا حکم دیتا دس سال دا بچہ نماز نہ پڑے پیغمبر نے مار اندہ حکم دیتا نبی پاک نے انگڑی مبارک داخل کر کے خجور بارش اٹھی پتوں کی اندر پیغام کلے آئے جس دیل اندر محبت رسول ہو یوسف پیٹ اندر حرام جائی نہیں سکتا چل یہ پیٹ کچھ دے نہیں سکتا دے جیڑا اجائید دا عیسی باب والو آیا اور دھاکوا ہو دیتے دے کابز نہ من کائنات دا پترین ڈاک ہو جیڑا اپنی پیٹ دا حق مار کے بیٹھا دس شہرہ صاحب پچھلے ہفتے ایک بیٹی فون تے روئی جائے کہہ کاری صاحب میرے باپ نو فوت ہویا اٹھارہ سال ہو گیا نے میت میرا خامد دردر دے تکے کھانے میرے پرہا نمازی دھاڑیاں بھی پوریاں نے جیڑوں دا میں حصہ منگیا او دن جائے آئیدہ دن آئے انہ نے کدھی میرا فون بھی نہیں اٹھایا ویسے میں تو اڑی خوفی اجی گل کر لگا اٹھو اڑا زوق اور سنجید کی دیکھ جن نے پولیس افسران سارے اندھی گل نہیں کر دا بڑے اچھے پولیس افسران ساڑھے دوست نے جڑے وقال حضرات سارے اندھی گل نہیں کردہ جج حضرات رشوت تو باز نہیں آئے حرام تو باز نہیں آئے انہ رشوت دے پیسے دیا گڑیا لیا قاتل دے نا نے کیس لڑے پتو کی دے باسی ہو میں نہ کھلیا کھاندے نال بیکھی ہے انہ نو اللہ دی قسم مر لگیا کلمہ میں نصیب نہیں ہویا انہ آچوں غیرت اٹھ گئی نماز اٹھ گئی حیاء اٹھ گیا دس ایسا حرام کی کر نہیں بیٹے چندہ خوری تو توبہ کر سود تو توبہ کر اے سب تو بڑی رکاوٹ پلے داری کرنا کوئی عیب نہیں اللہ دی صدی قسم گٹر صاف کرنا کوئی عیب نہیں چاڑو پھیر کوئی عیب نہیں حرام خور بندے دی پرٹو حلال کمان والے بندے دے ٹٹے سیکل دے پاتے ٹیر دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے نبی پاک دا کار سب نالو زیادہ مسؤوم دا کارے انظرہ جگر تھامے جیڑے بڑے جگر کو ٹھکے بیٹھے سونا اسی نہیں رونا توجہ کرے کائنا دے سب نالو زیادہ مسؤوم نبی دا کارے پتروں پندرہ ہزار لیں دی دل تھوڑے نہیں کرنے بیٹا بھی ہزار لیں نیک کبرانا نہیں پتر سیکل دے تک نیک کبرانا نہیں حلال دے کھانا نبی پاک سب نالو مسؤوم دا کارے حوالے دے شہر رئی نے متتابع پیسے دے تیرا بیڑا گھر کر دیتا پیسے ہی تیرا کبل ہے پیسے ہی تیرا کاب ہے پیسے دے اٹھ کے باپ نو زلیل کر لیں دو سور پیسے پھل دی وجہ تو باپ نو بزد کر لیں لک آون بہار وچ گل شن مال باغ تے مکھ پر تام نا نئی آواز مارنی نئی کسے نے باب آنگ پت کہ کسے گل لام نا نئی اے دل روندار ریندہ تارا سخ جان والے نے مڑ کے آم نا نئی لے بیٹا آخری گن سن پھر وزائی بیان کر کے دعا کر فرما آلہ قد کان لکم فی رسول اللہ اصوات حسن لی من کان یرج اللہ وال یوم آخر وزا کر اللہ کسی را شرق تو نفرت کرو بد تو نفرت کرو جماعت زائے کرن والے گناہ تو نفرت کرو او بیٹے حرام تو نفرت کرو اکدی سنا کہ ایمان تازہ کرنا درود پڑھ جناب محمد سارا نہیں بولے جناب محمد مجمع زواہ دندر میں صحیح سندنا رویت پڑی یہ بیٹا حوصلہ رکھیں ایک بڑے طاقتور نوجوان شعبی قد کٹ وارے اینج کر کے گزرے شعبا بھی بیٹھے نیبی اسلام بیٹھے نیبی شعبا پر چیم گویاں کر دینے گلہ بات دشمنہ مقابل دیو چاہی دے آپ نے پجھیا کتھ چل ہے تس اللہ نبی دیاری کرے گا مزدوری کرے گا سارا دن تک کھا گا گا شکر کر تیری ماں تیرا لکمہ کھان دی شکر کر بات تیری کمائی تیرا باپ کھان دی کار بیٹی گا بیوی اون سنو اے محسن انسانیت اے یہ نا تو اڈجل سا جس محسن انسانیت پیغمبر نے شرک تو بچایا بگت تو بچایا راب دے نال جوڑے پہلے سافدہ نمازی بنایا حرام تو بچایا اے جنبی پاگ نے غریبہ دے سان کی تا نبی پاگ نے فرمایا شیاب زبانہ بند کر لو اے جنی دیر تک کاروا پس رہی ہون دا اللہ پاگ نو اک قدم دے بدر جہاد دا سوا بتا فرما دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسن لمن کان یرج اللہ خوال یوم آخر وزکر اللہ کسی را آخر گل سن لو نبی الاسلام منو شرک دو نفرت مل کے بولو نبی الاسلام منو بد تو جماعت جائے کرن تو اچھا کرانے جا کے ویسے وانڈا پہی کر لے آجے تُسی میرے نڑوں سے آنے دے سمئی دار ہو جیڑا بند تھا جماعت نہ نماز نہ پڑے او دے بارے نبی پاک نف میں میرا تے جیڑا بعد بخت نماز پڑھ دا ہی نہیں فجر نہیں پڑی سہر نہیں پڑی اثر نہیں پڑی مغرب نہیں پڑی عشان نہیں پڑی بیٹا اے تیری زندگی دا فالٹ تے پرابلم جماعت نالمحبت کر اللہ پاک تیرے دیل جی غیرت پیدا کرے گا یا پیدا کرے گا شرم پیدا کرے گا جیڑا پندہ پہلی صافت جتنا پیچھے چلا جائے بے غیرت بے حیائی تیوسیت اس بندے نو اس قدر زیادہ اپنے شکن جی اندر لیں دیئے دعا میں کرنا محبت نام کیا جی اللہ جماعت دے نال جان نال زیادہ پیار کرن دی توفیق تا فرما اللہ لکمہ حرام تو مفوش فرما اللہ حلال نہ ضرور تا پوریا فرما سار نہیں بولے دعا دا میں بڑے ساتھی آنے ماشاءاللہ درجن و میسج بھی نوائے پتو کی تو اللہ جڑے مقروز نے کرز ادا فرما دے اللہ جڑے قرائے دے مکان دے نے ذاتی مکان دے اللہ تو آنو تو آڈی عزت جلالت کبری دا واسطہ اللہ لکمہ حرام تو بچانا آخری گال سنو نبی پاک نو شرق تو نفرت بد تو نفرت جماعت زائی کرن تو نفرت حرام تو مل کے بولو نفرت پنجوے نمبر دے سنو پھر وزیفے بیان کر دعا کریے نبی رضی اللہ سخت تو زیادہ نفرت بیٹا سخت نہ کریا کر بیٹے مت وٹ نہ پایا کر جوانی کی چڑھ گئے اور پتر تری سیلری کی چھیل گئے باپ 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 نفرت 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 فرمایا جڑے خزانے اللہ پاک نرمی باڑے بندے سخت مزاج بندہ ایک لٹتے بھی کھلوتا روے اللہ پاک انہوں خزانے قدی بھی اتا نہیں کر دے او بیٹے جڑی سختی ہے سختی اے صرف دوائی دے تو عورت انہی امیرل بے بچے نے غلطی کی تی سختی کروں تیوچی بولو رات گئی تھے سارے نہیں بولے رات گئی تھے پندرہ پندرہ سال دل پتھر رکھنا ہے کاری صاحب میں حافظہ بعد ایک ختون دی دمار داری لی گیا اور تڑف دی پہ اسی انہوں عورت فوت ہو گئی شیعت صاحب نے آئی گال کی تی نا کی کرنے تیرے وزیفے اور میں گیا اور میں بی بھی کوئی گال نہیں بار دا کٹا ہو جان دا پندرہ دن ہو گئی میرا سکا پر آ میری دی مار گار لی نہیں آیا جنازے دے جا جو گلیٹو کٹ چوٹ گیا جو بنا جو قرآن دے تیس پار نے تیرا دل نرم نہیں کی تا یہ قرآن دی تیس پار نے تین رہیم دل نہیں بنایا یہ پیغمبر دی شیرت نے کوئی ٹرک نگا لین دیا نرمی اندر بڑی برکت نرمی اندر بڑی بہار زیادہ گلہ نہیں کر دا صرف دور ویعت سنو تے فر وزیفے بیان کر میرے جناب محمد شیخ صاح میں کتاب جملہ پڑے وہ اندھ نے جیڑا بندہ سخت مزاج اندھا کئی بندیاں دیا خوشیان دا قاتل اندھا تے قتل صرف فیر نا نہیں اندھا تلوار نا سخت مزاج بندہ بھی کئی چیریاں دی مسکراہ چھین گئے تے اندھ خوشیان دا آخری دو حدیث نبی باگ اچھا اے رویت بخاری چھوئے مسلم چھوئے لیکن ساڑھے خطبہ علماء ترمزی اندر ترطیب نہ لاندی میں ترمزی چلے حدیث پڑنا درود باگ نہ پڑ دی جناب محمد پھر بلو جناب محمد لگ نراز ہو گئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا جو میں مٹھیاں گوڑیاں دے کے تر جاؤں تو انخوشی کر کے تر جاؤں بیٹے میں اللہ دا مجرمہ تو اڈاوی مجرمہ دین دا مجرمہ شرک تو 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 جماعت نل بیٹے جان نل زیادہ پیار کرو جب بڑی باپ صبح اٹھاندائی تے اللہ دا شکر ادا کر جب بڑی ماں صبح اٹھاندی تے اللہ دا شکر ادا کر کور کے نا ورنہ پا جی میں ورنہ جنہ کران جو ماں باپ فوت ہو گئے نے اللہ دی قسم ٹبران دے ٹبری بے نماز شکر ادا کر تینہو نماز ہی باپ ملے جنہ تینہو حلال کھوایا ہونا نا دوسار لی ابا کی کی تا اور تینہو پیو دا ہی نہیں سان دے سکتا انہ تینہو حلال کھوان لی گھڑا کھا دیا تینہو حلال کھوان لی رات سفر کی تینہو رات کھوان لی دی آڑیاں کرتا رہا تینہو نماز دے گیا تینہو مرشل اسلام مصر نوی تشریف فرمان ایک بندہ آیا میرے رجل اللہ اکبر نماز نہیں تلئی نماز تو فارغ ہو ہے اللہ تعالی میرے تے رحم کر تے حضرت محمد صلی اللہ صلی اللہ تے رحم کر تے اللہ ساکھ دھو تے رحم کر کسی تیسرے تے رحم نہ کر تے نبی اللہ سلام آگیا آپ نے فرمایا درویش اللہ تہجر تا واسیہ وہ گال سو نا کر مار تے نو کی لوڑ پی اللہ دی رحم دی رحم دی چھتا سار دی پیج ہے اللہ سار دی رحم دی رحم جو کمی آ جان پتا لگا بابا جی بابا جی مسے چاہ کہ کوئی بندہ بے خبری والی گال کرے اچھی بولو گڑے پینا کوئی بندہ مسجد چاہ کے جہالت کرے گڑے پینا اچھی بولو مطھے وات پانا نبی اللہ سلام نے دلیل نل سمجھایا یار کوئی لوڑ نیسی دی گال کر نہیں اور تھوڑا جگ گیا مصر نبی پیشاب شروع کر دی صحاب اکرام رزوان اللہ علیہ مجمع ان ٹھہر گیا پیشاب تو فارغ ہو یا نبی اللہ نے بلایا توجہ کرے ہو آپ نے فرمایا یہ تھے سیتہ کریدا ہے یہ تھے پیشاب نہیں کریدا پھر اگلی گال سنیں آجے صحاب نبی پاک نے فرمایا صحاب اینما بولے اللہ نرمی دا پیکھر بنا دے نبی اللہ صحاب حضرت حسن چم دے سن پہ کو لے بندہ کہن لگا نبی پاک فرمایا تیرے کلیجے چو اللہ نے رحم کڑ لیا دے دا میرا کی سور نبی اللہ حسن حسن بڑا پیار کر دے گل سن لو کدی چم دے کدی سن دے اگلی گل تیان سن نبی صحاب اللہ دے نبی چم دے بھی سن دے بھی بھی بھجا کی ترجمہ میں نہیں کرنا عربی سن کے خوش ہو جائے آجے آپ نے فرمایا ہمار ریحان تا یام دنیا اے دنیا تے میرے پھولنے میں سن نو تے اللہ اکھیاں دے تارے سان حسن حسین پیار اے دے ساڑیاں اکھیاں دے تارے پر جیڑا ماندہ نہیں نا چاران شال رول دا روے گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ابو بکر عمر عثمان علی نرمی دے پیکر بانجو فرمایا اللہ قد کان اللہ کم میرے الوے کے ہو میں ٹوٹل کنیا چیز بیان کرنی آنے ادھے بولے کنیا ہوگی آنے لو میں دعا کرنا اللہ شرک دی اور نفرت پیدا کر دے اللہ باگ بدد دی اور نفرت پیدا کر دے اللہ سانو جماعت نال شوق نال اللہ نماز پڑھن دی توفیق تعاف فرما دے اللہ لکمہ حرام تو محفوظ فرما اللہ باگ سانو نرمی دا پیکر بنا ایک سیابی ہے نبی اسلام کو توجہ رکھ رکھ کہنا اللہ دے نبی نرمی 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 میں تو بکری بیٹا نانا چھوری چھپا کر رکھ رکھ تیزی دی نال دی گردن تی چھوری برین تی رب تی رام تا دے سارے درواز ہی کھول دی دا بکری رحم کر دی رہ تم مہا تی رحم نہیں کر دا پیدا نو گاڑا کر نے تی پیدا نو گاڑا کڑن والی انت بھی وظیف یا دا سرو ہے تی پیدا پردہ کر دی بیٹا میں طالب لمدی گاڑ سنی شادی شدہ پیدا ہو نا مت وات نا پایا کر سکتر والیاں دی دعا ایک پاس سکیاں پردے والیاں پیدا دی دو ایک پاس انہ پیدا کو دعا کر کر تیا کو دعا کر محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بی چھینہ جو سر لے لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی شرق چھڑ کے بد چھڑ کے جماعت نہ پیار کر کے حرام چھڑ کے نرمی اپنا آگے دو وظیفے نہ بھولے آجے نبی صلی اللہ سلام سب نلو زیادہ پیار سوی اور آپ نے سب نلو زیادہ کام دیندہ سیدنا انس بیان کر دینے میں نبی اللہ سلام دی دس سال خدمت کی تھی کنے سال پھر بولو آجے میں دس سال نہ چھڑ اگر کچھ طالب مدرس بیٹھا انہوں پتہ اکثر جڑ ہے نا اس میں تفضیل دا سی گئے کہ نبی اللہ ذکر سب نہ لو زیادہ پڑے ہے تو وعدہ کرو اسی انشاء اللہ زیادہ کیڑا وظیفہ ربنا آتینا فی دنیا حسن وفی اللہ آخرج بھی حسن دے دے جہنم دے عذاب دو بچال حسن دا مان بچو کر نا پہلے صحیح مسلم دیا کہ حدیث سنے آجے توجہ دینا نبی اللہ اللہ نے کسی عبید اعتمار داری لگا ہے اچھا انہ بیماری نے اینہ کیرا پایا اے بڑی قابل توجہ دی اس بیماری دی وجہ تو سوک کے تلہ بن گیا حدیث لفظ نے حسب ما اتوکر کل فرخ چوزی دی ترے ہو گیا نبی اللہ نے پوچھ درویش دم دارو کی کرنے انہ سوک گئے دم دارو کی کرنے دعا کی کرنے انہ جیڑا جواب دی جا پھٹ گیا اندہ اللہ نے نبی میں ہوتی اللہ نو کہی نا اندہ میں ہوتی اللہ نو کہی نا اللہ جیڑی پکڑ کرنے میری دنیا تے کر لے کل کی آمد دن میں کش نہ کھ کریں میں اللہ جو کہنے دنیا تے کی آمد دن میں کش نہیں چال سکتا آپ نے فرمایا در بیش اللہ نو اے خوش گلانی کہی دیا اللہ نو کہی دی رب آتی نا فی دنیا حسانہ وفی اللہ تے نبی تر گئے میں رب آتی نا فی دنیا حسانہ وفی الاخرہ تے حسانہ وقی نا صاحب النار پڑ دا رہا اللہ تبارک وطالہ نے اس وظیفے دی برکت دی نالم مکمل سی دی آف فرما دی تا ہے حاجی صاحب جیلے ساڑھے بھی ماران شفاں نا مل دی وہ دی وجہ پتا کہ از اکور پڑھ نی ہون دی ہو بھی آخر تشخ تے پڑھ نی پتا کی ہون دی رب آتی دنیا 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 اے کی طریقہ ہے اور بیٹا جے شفاں لینی تیر کو رب آتی نا دی برکت نی سنبھال لین جان جی نما آتی حضرت دے پچھے پڑھ نا شیخ دے پچھے پڑھ نا اپنے امامہ دے پچھے پڑھ نا چلو اوت مجبوری جنہوں کل آخری تشخج پڑھ رب آتی نا دس وری پڑھ آکر سو وری پڑھ آکر پائنس وری پڑھ آکر رب آتی نا زین رکھ آکر یا اللہ شگر یا اللہ کینس فلا مسئلہ فلا مسئلہ رب آتی نا فی دنیا حسن وف اللہ کرا دی زب نار کائنات دے سب تو بڑے طبیب نے اپنے مریض دا علاج رب آتی نا دنال کی تا شور شاب دی گل منو پھر یاد آگئی میتے جدن دی عدیس پڑی سینے ٹھنڈ پہ گئی اللہ 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 بندہ ٹھکیا ٹھٹیا کر جان دا تے نید انو بڑی آئی دے جسم چکنا چور رہے تے پھر بھی جا کے وضو کر کے اللہ اکبر کہ کے کھڑا ہو جان دا فرما یاد دو نفل پڑ نا بیٹے اہدنا صراط المستقیم صراط اللہ نامت علیہ غیر المغذوب علیہ ملغ آمین کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اکوری پڑے آکر دس وری پڑے آکر سو وری پڑے آکر رو رو کے پڑے آکر دل دیو باڑے پار کڑے آکر پچھلو اپنے اللہ ماں کوڑوں نفل نماز اندر ایک قیت پڑنا بار بار پڑنا رو رو کے پڑنا چوم چوم کے پڑنا نبی پاک دی نادر سنت وی اہتے نبی پاک دی محبوب سنت وی انشاءاللہ ربنا آتینا پہلے بہتا پڑھو گے نا انشاءاللہ اچھا پھر مکے لیا جائے اللہ تو انہو بیت اللہ لیا جائے اللہ تو انہو کاب آدھے سمڑے لیا جائے اہتر ویکھئو جدو بھئی نر رکن رکن یمانی تے حجر اسود دے درمیان پہنچو تے اللہ او تے تو انہو راج راج کے پڑھن دی توفیق تعاف فرمائے نبی اسلام دی سنت رکن یمان نی تے حجر اسود درمیان ربان آتے نہ پڑھ اچھا یا اللہ اینہ جو جڑا بندہ ہو میں پڑھ کے سنائے نا اللہ انہو واقعی ہوتے پڑھن دی توفیق نہیں پڑھ کے سناؤ ہاں اچھا گسانہ کرے آجے میں خطیب ویاں تے تاڑا آدمیان جڑا ہونا نا بولی آب انہو کھڑا کرتے پھر ایک بڑی پڑھ کے سناؤ اوئے میں تعلیم من تو آنو پڑھ آسک نا ڈر دے کیوں پھر ایک بڑھ سناؤ اللہ جڑا ہون پڑھ کے سنائے انہو مدان ارف آج پڑھ دی توفیق پڑھو چھلے دی لوڑ کڑے دی لوڑ تاگے دی لوڑ تویز دی لوڑ کسے پایا تے نہیں کسے چھلے کڑے تاگے دی لوڑ نہیں جہے میں پیدا کرنا لے رب عزت دی عزت دی قسم رو رو کے چار دن پڑ رب برکتہ ہی نہیں سمبھالی جان اللہ تیری زندگی دی مٹی سونا کر دے گا خیر ایک وظیفہ رب آتینا فی الدنیا ایدہ کی معنی اللہ دنیا چاہ سنا دے دے مانا میں کرنا سبانہ اللہ تو سی کہنی یہ پہلے مانا سنی رب آتینا فی الدنیا حسنا پالن والے آئی تے پچان آلے رب دنیا تے حسنا دے دے ماں معنی اللہ حسنا فی الدنیا نیکیاں کرن دی توفیق تا فرما دے اچھا اللہ آخر چوی حسنا دے دے ایدہ کی معنی آخر چا حسنا شیخ دی اردو کرن دی لوڑی نہیں ہے ننو عربی سمجھ جا جا نہیں ہے اللہ دنیا تے سی دے کے نیکیاں کرن دی توفیق دے دے وفی آخر تے حسنا آخر چا حسنا دے وال مراد بال حسنا تے فی آخر حی جن اللہ مرن تو بعد آخر جن دے دی اللہ جہنم دے عذاب تو بچال رج رج کے بیٹا پڑ اے میں اکوری پڑ کے چھڑ دے دی اے دی اندر نور جے اے دی اندر برک جے اے قبول یہ تا دعا یہ قرآن اندر حدیث اندر مسلم اندر میرے پیغمبر نے اپنے مری سے حابی دا علاج کی تا اگر کوئی میری مام انہوں سون رہی ہے میری والدہ میں اللہ دا واسطہ دے کے رب اس کار دی غربت بھی اٹھا لگ دوسرا وظیفہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اصوات ادھے بولے اصوات پھر بولو اصوات حسن لمن کان یرج اللہ والیوم الاخر وزاکر اللہ کسی را رب بان آتے نہ پڑو اے نبی پاک بڑا بسان دے اچھا دوسرا جڑا وظیفہ ہے نا انتے گل لیڑے لگ گئی توجہ کرو اختتام بڑا سونا کرے آج اور میں نو سچ یاد آیا سجاد صاحب نے بھی گل کی تی شیخ نے بھی شیعج کی تی ہوئے تو ہمیں خوش خبری سننو نا دوسرا وظیفہ سننے سیدہ رو رو کے پڑے آخری تشہ دندر رو رو کے پڑے چار دن پڑ پھر وکھیں تیرے دل دی کیفیت نور اتر دائے نا کھانا وکھے گا اور بیٹا غیبتان مو تا مار نا تیرے سیدیج نقص پتر شوشل ویڈیا تے یوٹوپ تے فیس بوک تے بنایا نا میرے سینے ٹھنڈ پاؤ اللہ میرے قوم دے جوانن واللہ غیرت نصیف ہے جو پنجاب کالج اندر ہو ہے تلیمی ادار اندر دعا کرو اللہ اینا ظالمان حدیعت اطاف فرمائے اللہ اینا مجرمان عبردہ نشان بنائے اور جڑے ذمہ دران حکمران اندر ملوث نے اللہ باہر سورج جڑی میں گل دس نی چاہنا بیٹے سجدی اندر محنت کر اپنے قیام تے محنت کر میرا لما قیام کرن دل کردہ میں حافظ قرآن نہیں عددہ سپارہ بھی یاد نہیں میں کی قرآن میں کہتے رب آتے نا بھی یاد نہیں اندر یاد تو میں کہ انٹھا شیخ صاحب نو پتا مصن نوی شیخ نے عبد المحسن العباد حافظ اور تقریبا پنجاس سال مصن نوی دے درس حدیث دے رہے انہ پتر غالب پنجی تیس سال دے رہے انہ بیٹے نے عبدال زاک البدر صاحب میں انہ کتاب ترجمہ میں کی تا شیخ دے استاد مطرم ہی انہ نے ایک واقعہ سنا ہے انہ نے میرے کو ایک بندہ آیا توجہ کرے ہو حاف جو قرآن پر لگ گئے ہو شیخ میں کوئی ڈپڑے یا لکھے نہیں صدہ ساد آج بندہ تو رات نوٹ کے جدو میں نفل پڑھ دا رہی دس اللہ میری نماز قبول کر لے گا اور تینو کل ہو اللہ ریج نہ پڑھ آکر کی سمجھ ننی منی صورت قد چھوٹ کی سمجھ سائل چھوٹ نبی پاک نے فرمایا کل دی دس سپار رہی دا مقابلہ کر دی خیر حضرت عمی رضی اللہ بیان کر دی میں نبی اسلام پوچ اللہ نبی اے وظیفہ اینا پڑھ دیو اچھا سانو رفیل دین علی سنتی آدھے اچھی آمین علی سنتی آدھے پیران پیرل علی سنتی آدھے اے سنت سانو کیوں کو لگئی ہے کہ جیڑے وظیفہ نبی پاک سب نلو زیادہ پڑھ دی رہے بیٹا آج تو سارا قلبی اللہ دین اک دلانو پیرنو والے ربان میرے دلنو اپنے دین دے ثابت قدم فرما دے امی سلمان فرما دیا نے میں نبی اسلام کو پوچھ آ اللہ دے نبی توا دیل تے نبی دے شیر تو انو اس دعا دی کی لوڑ نبی پا نے فرما امی سلمان ترجمہ سنے ترجمہ کی دلانو پیرنو دین تے ثابت فرما دے مانا اللہ غریبی آوے تدوی ملکے بولنا ہے غریبی آوے امیری آوے غصہ چڑے نارمل حالات سبو ہو شام ہو تدوی بیمار ہو تدوی سید اللہ جے ہو جی بھی کنڈیشن دے کفیت ہو او پھر گئے بڑے بڑے نوجوان فیشن پرست ہو گئے بے نماز ہو گئے دل پھر گئے اوے دعا اللہ کو رو رو کے کریا کر یا مکلب القلوب ثبت قلبی اللہ دین ایک چار دن سیدی ہیں جب پڑھ کے بیغ چار دن آخری تشخد اندر پڑھ کے بیغ اللہ تیرے اللہ مینو دین تو نہ پھیری اللہ میرے دل نو دین دے شابت قدم فرما دے نبی رشلام رب آتے نہ کسرت نہ پڑھ دے رہے اللہ یا مکلب القلوب شبید قلبی اللہ دینے کا کسرت دے نہ پڑھ دے رہے اچھا اے جڑا وظیفہ ہے نا اکثر لوگ انہو یاد یا مکلب القلوب انج نہیں میرے کلے دی آواز تو آڈے تو بہت ہی اللہ یا مکلب القلوب سارے بلو اللہ یا مکلب القلوب ثبت قلبی على دینك پھر بلو ثبت قلبی على دینك ثبت قلبی على دینك انشاءاللہ دو میں دو آمہ پڑھو گے نا انشاءاللہ راجی راجی پڑھو گے نا انشاءاللہ اللہ پاک شرک دی اور نفرت پیدا کر دے میرے الوکر اللہ شرک دی اور نفرت پیدا فرما دے اللہ جماعت دی اور محبت پیدا فرما دے اللہ حرام تو بچا لے اللہ نرمی نصیب فرما دے دونوں وضائع پڑھ دی توفیق اطاف فرما دے اوہی تون لینا اوہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑا کس کارے تون ہی ٹہ پینا تے میں ٹہ پینا سدہ آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تون لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تون سینہ اوہی میں سینہ اچھی بولنی میرا تیرا مسافرہ کی چگڑا نہ تون رہنا جنازے اٹھ جانے نے دعا کرو جی تم بہوتا ہے اللہ ذکر زبان تے جاری فرما دے اک کو یاری کل لے رہا باقی یاری وہاں ساب خوار رہی نے تے جینا رابدیاں یاری چھڑ دیتی گا نہ جیتیاں بازیاں میں آ رہی ہیں اچھا حضرات ایتھے نا جی اون پہنے اللہ دے فضل دے نال لینٹر تے دعا تو صدقہ کری اللہ دعا کبول کر دا کہ نہیں میں ما شاءاللہ ایسے کو پنج ہزار تو آغاز کر رہے ہیں جنہیں قسم پائی سی میں کوش بھی نہیں دینا لینٹر تسی پالو نہیں فیصلہ با لیا جانا جانا اے نیکی پتھو کی رہن دیو چنگے رہو گے انشاءاللہ لینٹر پاؤ پھر انشاءاللہ میں کوشش کر کے بیانلی بھی آمانگا دے جملے بھی آمانگا لاؤ بیش ساتھی انچکر لگاؤ کوئی ساتھی پچھو چرو ہو جو سارے ساتھی انشاءاللہ اللہ دعا رہ دنی کرے گا جو کو جا گا جا جا جے با خالی کر دیو بسم اللہ پڑھ کے اور جڑے ساتھی باچو تعاون کر سکتے کوش شریعہ دے سکتے سیمت دے سکتے سارے ساتھی بربون تعاون کرو دس دس وی وی رپیہ نہ کوئی نہیں بڑھنا بچے ہو اپنا حصاب آگے جاؤ انشاءاللہ میں دعا کرنا امید اللہ دی رحمت دی نال اللہ دعا نورادنی کرے گا سارے ساتھی زیادہ تو زیادہ تعاون کرو میٹا پیچھے اٹھو جو مسجد دی لینٹر دی اشادہ ضرور